مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اٹھارویں صدی اٹھارویں صدی کے شروع میں سترمی صدی کے اینڈ میں سن انیس سو کی بات کر رہا ہوں میں نائنٹین زیرو ون نائنٹین زیرو ٹو کی اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کیوں ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں میں تو جرمنی گیا ہوں نا میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جو بلکل غلط کیا ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ اوزائی نہیں کرتے دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا ہم اس عمل میں ہٹلر کی بلکل بھی حوصلہ اوزائی نہیں کرتے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیئے میں نے اس نے کہا میں چاہتا تا سب کو قتل کر دیتا ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے دیکھنا کرتے کیا ہیے آج ہڈلر زندہ ہوتا ہڈلر اگر آج زندہ ہوتا دنیا کہتی کہ تُو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات اس نے کہا نہ دنیا کس کی زبان مانتی ہے ڈنڈے گی بات ٹھیک کر کے گیا ہے اور میں آپ لوگوں بھی کہتا ہوں آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا روب گر روب نہیں ہے تو پھر دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور آمن شانتی کے ساتھ گھر سے ہی چلے گا آمن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر روب کا ہونے بھی کیا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا سمجھتے ہوگی نہیں تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لئے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے تو ستروی صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے ان کو خیال ہوا یہودیوں کو قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ضربت علیہم الزلہ ہم نے ان پر زلت کو دے مارا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لئے بن گیا تھا ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں پتہ ہے آپ کو اسرائیل کے بعد سب زیادہ یہودی ایران میں ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نے ہی ریجسٹر کروایا کلیمی ریجسٹر کروایا موسیٰ کلیم اللہ کے نسبس کیوں ان کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے گالی شرم آئے گی کسی کو بتاتے بھی کہ میں یہودی ہوں اس لئے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کس نام سے کروایا ہے کلیمی کہتے ہیں ان کو میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے میں نے پہلے بزاعت کر دی ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لَيْسُوْ سَوَاً سارے ایک جیسے نہیں ہیں قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤگے یہود کو پاؤگے اس کے بعد مشرقین کو پاؤگے اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤگے نصارہ کوئی زائیوں کو پاؤگے تو ان کو بہت عرصے سے صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں ملک تھوڑی ہز لاکھوں ہیں پاکستان میں کتنی قومیں ہیں سرائیکی ہیں پنجابی ہیں اردو ہیں پتھان ہیں بلوچی ہیں اگر قومیت کی بیس پر ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے پھر سرائیکیوں میں جائیں گے تو سرائیکیوں میں بیس قومیں ہیں پتھانوں میں جائیں گے پتھانوں میں چالیس قومیں نکلیں گی مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے حاشمی الگ ہے بیسیوں قسم کے بحاری الگ ہے وہ تو قومہ در قومیں بٹی چلی جائیں گی انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے حالانکہ یہ بات بھی سیکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی لیکن اب تک کی ریپورٹ کے مطابق نہیں ہے بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں تین قوموں نے کیے مذہب کی بیس پہ جو آسمانی مذہب ہیں یہود عیسائی اور مسلمان پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا انہوں نے جناب تیع کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے ان کے بڑے بیٹھے کسی نے کا افریقہ میں ہونا چاہیے کسی نے کا فلان جگہ ہونا چاہیے کسی نے کا فلان جگہ ہونا چاہیے ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ آناؤنس کریں گے یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے اس لئے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اتمنان کے ساتھ رہ رہا ہے کوئی یہودی تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ سمن میں آرہی ہے بات بھئی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے وہاں الیک ملک بن رہا ہے تو آپ کو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں سکون اتمنان سے ہوں مجھے تمام حقوق حاصل ہیں یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلافہ نے کیا ہے یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریضہ اور بنو نظیر کے بعد وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہے مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں ایران جو پہلے کا ایران تھا یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں یعودیوں سے جڑپے نہیں ہوئی ہیں تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے مختلف جگہوں کا سیلیکشن ہوا سب ریجیکٹ ہو گیا تو سہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے یہ ہمارے آباؤ اجداد کا وطن ہے تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بکھ سکتا ہے مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں بکھتا ہے آج بھی ایسا ہو رہا ہے بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں اسلام میں بھی ایسا ہی ہے جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے مذہب کا اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا تو لوگ سارے گدے گھوڑوں کی طرح اکھٹے ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں تو نعرہ یہ لگایا گیا اللہ کہہ میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹھ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے عرض مقدس فلسطین تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لئے پوسیبل ہے مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی دو سازش ہے انہوں نے کی ہے نمبر ایک تجارت اپنے کنٹرول ملو قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی ان کے انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا پوری دنیا کی دولت مرتقز ہو کے کس کے پاس آنے لگی یہودیوں کے پاس مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کے ڈکیتی اگر کے پیسہ لاؤ جتنا پیسہ بنے گا جتنا پیسہ اکھٹا ہوگا اسے کیا بنائیں گے مسجد بنائیں گے تو اس سے صافتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے مسجد کے نام پہ منجن بھیجنا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے کیونکہ مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں یہودیوں سے بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا تب ہی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل سٹور بنے ہوئے ہیں نا مال بنے ہوئے ہیں جو بینکوں سے سودی خرزہ لے کے کروڑ روپے پھوک دیتے ہیں اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے وراست کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو سودی نظام ہے نا سودی نظام اس سے دنیا کی دولت مرتقز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں مال بننا شروع ہوئے ہیں یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے جو دادے پر دادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جماعت کیا کہ ایک دکان بنا لیں وہ سارے ایک طرف رہ گئے اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا سودی نظام میں بولو یہودی نے دھکیلا ان کے شاتر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ اپنے کنٹرول میں آج اگر ہاجی ہم یہاں سے ہج کرنے جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے اتنی لاکھ لوگ آ رہے ہیں چالیس لاکھ پچاس لاکھ لوگ ہج کر کے جا رہے ہیں ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی انہوں نے کہ ان کو نہیں کھٹکتا یہ چاہتے ہیں کہ چالیس لاکھ کے بجائے ایسی لاکھ لوگ ہج کیا کریں وجہ اس کی یہ کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باق ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں منجہ نینی کا بکرہ ہے وہاں بھی وہ تو چاہتے ہیں چالیس لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ ہج کیا کریں اس کی لاکھ ہج کیا کریں اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ أَنْتَبْدَغُ فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آرہے ہیں ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے حج بھی ہو رہا ہے پیسہ بھی مل رہا ہے صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا عجرز آیا ہو جائے گا اللہ نے فرمایا اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا سواب ملے گا تمہیں کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آج حج مسلمان کر رہا ہے گناہ بھی ماف کروا کے آ رہا ہے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروٹک یہاں کیوں نہیں بیشتے؟ انہوں نے کہا یہ دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی مغوائی تھی چکن پاکستان سے مغوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو ان سب کو پتاؤ کہ حلال ہے ایک دفعہ بھیجی اس کے بعد دو نمبر ہی کین لوگوں نے تو سعودیہ نے بین کر دیا آپ کے جتنے مسالیں ہیں نا میں نام نہیں لی رہا کمپنی ہو کے ایک ایک کا نام لے کے بتاتا میں ابھی مسخت ایک ہفتہ رہا ہوں میں نے وہاں دبا کے بدپرہیزی کیے لڈو بھی کھائے مٹھائیاں بھی کھائیں بریانیاں بھی پھوڑی ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا جرمنی گیا پھوڑا پھاڑا کے آیا پیٹ خراب نہیں ہوا سعودی عرب گیا پھوڑا پھاڑا کے آیا پیٹ خراب نہیں ہوا یہاں آیا ہوں چھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں مسخت میں میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے پابندی ہے اس لئے پیٹ خراب نہیں ہو رہا جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے پابندی ہے اس لئے پیٹ خراب نہیں ہو رہا جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ یہ ہے بزنس سمجھ رہے ہو پھر کچھ مسالے آئے رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہیں جو یہاں ہیں بجا کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اس لئے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں لیکن صحت نہیں خراب کر رہے ہیں یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو صحت گئی تیل لینے اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا خیر تو یہود نے کس کو اب دیکھو یہود نے بڑی امانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی اور بہت ساری سازشیں بھی کی ایسی ایسی سازشیں ہوئی ہیں انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا آپ کو یاد ہے پول کا کمپنی پول کا کہ ہم آئسکری میں کھایا کرتے تھے بچمن میں ایدی ملتی تھی ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں مو مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویس کر دو اچھا خاصا لگا دو پیسہ لیکن کو آگے نہیں بڑھنے دو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی ایکنومیکلی کس کی غلام بن گئی آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے یونائٹڈ نیشن کے لاغ کی پابندی نہیں کیے لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں پورے پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں مانتے ہوئے پتہ ہے وہ اس کی مثال وہ ففٹی ففٹی میں ایک آیا کرتا تھا نا ففٹی ففٹی میں کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابھی یا تو کھیل ہی نہیں رہا وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے بھلے تم جاؤ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا تم گھر نہیں تم جہنم میں جاؤ لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی بھی ہے کسی نے تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑاوا ہے طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں اسرائیل کے پاس معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کچی سے پکڑاوا ہے کہ ہلا نہیں ہلا نہیں ہلا نہیں آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے تو دو کام کی ہے میں جلی سے بات کو سمیٹھوں ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو سود کے ذریعے بزنس کے ذریعے حلال تجارت کے ذریعے اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے عیسائیت میں بھی یہودیت میں بھی اسلام میں بھی اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرونے سن جاؤ نا بڑے بڑے زمیداروں نے ہاریوں کو کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے غلام بنے رہتے ہیں وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے جامعہ ترشید کے ایک استاذ ہیں بڑے مالدار بھی ہیں انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے عدا کر کے ان کو اس غلامی سے نکال آئے اور بہت سے مسلم ان میں ہندو میں ہیں بہت سارے وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں اندرونے سن ایک کام تو یہ کیا ہے کہ معیشت اپنے کنٹرول میں دوسرا کام کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لاسک اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اور آپ حیران ہوں گے برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا قراردات پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو اسرائیلیوں کو یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینس ہو جائے گی اور دنیا ایک ایک ناختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھوک دو گے وہ یہودی تھا اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا اس کا کیا جا رہا ہے بھئی اس میں میں نے بتایا یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں ہمیں ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے اور لالبتی پہ آپ نے رک جانا ہے ٹیکس آپ نے ٹائم پیدا کرنا ہے یہ چھوٹی موٹی ایک مزی سے چپل چھوڑانے والا چور ہوتا ہے نا پٹتا وہی ہے کبھی بڑے سمگلر کو دیکھا آپ نے کیا ہوگیا بھائی گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے پٹتا بھی ہے مزی سے چپل چھوڑانے والا پٹتا بھی ہے لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں تھری پیس سوٹ اور ٹائم ہے بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس اس میں پورا اسمگلن کا پیسہ ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے اس کا پیسہ ہوتا ہے عزتوں کے سودے ہوتے ہیں تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں اور کمال کے بات ہے راہت اندھوری کے ایک شعر ہے نا کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونتے پھروگے کہ ہمارے قاتلوں کا یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونتے پھروگے کیا ہے کہ ہم کو ہمیں قتل کا الزام ہمی پر رکھ دو ہمی پر الزام ڈال دو یعنی مقتول ہی پر الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشتگردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے کشمیر میں بھی اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا میں دنیا میں جاتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں نام ان کے ہائلائٹ نہیں کیے جا سکتے ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو ابھی مسخت میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں کہنے لگے مختصہ خدا کا واستہ آپ آواز اٹھائیں ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پر کیونکہ مسلمان کا خون بہر آئے روہنگیان میں کس کا خون بہتا ہے برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے فلسطین میں کس کا خون بہر آئے مسلمان کا خون بہر آئے جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا موپے ٹیپ لگا لیتی ہے جہاں کوئی ایک غیر مسلم ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا ہم فرق نہیں کرتے کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں لیکن ان کا ایٹیٹیوٹ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے انسانیت بعد میں ہے دنیا میں سب سے سستہ خون مسلمان کا ہو گیا ہے تو دو کام کی یہ نمبر ایک اکنومکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے تجارت کے ذریعے نہیں سودی تجارت کے ذریعے اس کے بعد کیا کیا برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں انیس سو سترہ میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں بات کریں گے فلسطین میں اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا عربوں کا تھا وہ مسلمانوں کا تھا چند سال میں تیتیس فیصد یہودی اسرائیل میں آکے فلسطین میں آکے آباد ہو گئے اور وہ وہاں گڑھ بڑھ شروع کر دی انہوں نے نہتے فلسطینیوں کو مارنا قتل کرنا ان کی زمینوں پہ غبضہ کرنا فلسطینیوں نے آواز اٹھائی انہوں نے غیرت مند لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا لن نترک شبر لذلی ہمیں ایک بالش بھی نہیں دیں گے جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا خلیفہ مسلمانوں کا اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شوپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی سمجھتے ہو دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نہ لائک ہو خلافت چاہے کیسی نہ لائک ہو اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے آج لوگ کہتے ہیں ترک بدتی تھے ترک میں مزار تھے میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں لیکن اب مزار ختم ہو گئے اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں اور بہت ساری الٹی چیز جب تک ایک ہماری ریاست تھی ایک حکومت تھی نہ بوسنیہ کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو 33 فیصد یہودی آ کے آباد ہوئے 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی قرآن کہتا ہے یہ عجیب الفاظ ہے قرآن کے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف لیکن شکست ہوئی اللہ نے پٹوایا کس سے برطانیہ کو ہٹلر کے ذریعے ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں لیکن اتنا کمزور ہو گیا جو اس نے دو سو سال محنت کی تھی برے سغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول پر قرار نہیں رکھ سکتا اور ہٹلر کے ایسال سواب کے لیے برے سغیر کے مسلمانوں کو اور ہندووں کو آزادی ملی کس سے بریٹش سے آزادی ملی تو اب کیا ہوا یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی خیر یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے اٹھائی یونائٹڈ نیشن آگئی انیس سو سنتالیس میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارہ کیا جائے یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا فلسطینیوں کا یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی جب عدالت انصاف نہیں کرتی تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے انیس سو اٹالیس میں یا انچاس میں آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی عرب ممالک تین بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مصر کیوں نہیں کر رہا مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے شام کی سرحد ملتی ہے اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے یہ سارے ملک تین بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف لیکن فتح کس کو ہوئی ہے اسرائیل کو کیوں اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے امریکہ تھا تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں تمام عرب کنٹریز ملک اسرائیل پہ عملہ کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھیچی تھی نا یہودیوں کے لیے یہودی اس لکیر کو کروس کر کے آگے بڑھ گیا اور اسی فیصد فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اس غزہ کی پٹی میں مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا بیس فیصد علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھا آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا باقی اسی فیصد کس کے پاس آ گیا اسرائیل کے پاس پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا ہر وقت نے کوئی براولہ کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ عرب کچھ نہیں کر رہے تین جنگیں لڑ چکے ہیں جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوئے نا امریکہ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پیچھے وہ کھڑا ہوئے اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں سفیستی سے مٹانا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ائرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بہت بڑی پلیننگ سے آیا ہے بھئی اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں یہ ناومیدی کی بات ہے لیکن امید کی بات بھی ہے اللہ کہتا ہے اللہ کو ان کی مکر اور تدویر کا علم ہے یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے یہ کس سے لڑ رہے ہیں اللہ سے لڑ رہے ہیں تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی تو عرب کو شکست ہوتی ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نگل جاتے ہیں مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا غزہ بھی خالی ہو گیا ویس پینک بھی خالی ہو گیا اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے ہیں یہود کے شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ مصر کے علاقوں پہ بھی 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو دبا کے اسلحہ دے رہا تھا ریزلٹ کس کے خلاف گیا مسلمانوں کے خلاف عربوں کے خلاف اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکے سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند باشا تھے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے بڑے مجاہد تھے انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی سمجھتے ہیں بات کو کی نہیں سمجھتے جب تیل کی سپلائی بند ہوئی اللہ تعالی نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دی ہیں تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مشبور ہو گئے پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو بیٹھ کے مذاکرات کی میس پہ آ جاؤ تو یہاں بھی مذاکرات کی میس کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا سمجھ رہے ہو عربوں کے پاس جو تیل کی بھی بہت سارے گیم کھیل لیا ہو تیہ یہ ہوا کہ جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ وہ اسرائیل واپس کرے گا ٹھیک ہے ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی کس سے بولو مصر سے وہ اس پہ امادہ ہو گئے چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا اوجوباد میں داخل بھی کر لیا 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں مایوس لیکن ان کی غیرت کو سو بار سلام انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مال لی انہوں نے نہیں کی لڑتے رہے لڑتے رہے پہل آخر غزہ کا علاقہ غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا انہوں نے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا اکیلے لڑ رہے تھے دو ہزار چھے میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں ویسے جمہوریت جمہوریت علاپتے شابتے رہتے ہیں لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے یہ سارے اصول اور ذابطے کس کے لیے ہیں بھائی ہم غریبوں کے لیے ہیں ہم غریبوں کے لیے ہیں آپ کو بتا ہے پاکستان میں کوئیلے کی بلوچستان میں اتنی کانے ہیں کہ دو سو سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ محول خراب ہوگا جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئیلے سے بجلی بن رہی ہے وہاں کا محول خراب بولو نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشتگرد ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مزید سے چپلیں نہیں چوراتے بس ان کا ہم لوگ مزید سے چپلیں چوراتے ہیں اس لئے بدنام ہوتے ہیں دو ہزار چھے میں جب ہماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دے اچھا انیس سو چھپن میں بھی لڑائی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانی اور فرانس نے وہ پیچھے ہٹیں رشیہ کی دھمکی سے روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی روس کون سا کوئی تنا نیک انسان ہے وہ لیکن قرآن کہتے ہیں نوالی بعض الظالمین ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے بٹواؤں گا میں روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گزا تھا وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو پھر جو آپ کے چالیس بیالیس ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑکے گئے ہیں وہ کس قانون کے تحت آئیتے بھئی ایک شخص کو پکڑنے کے لیے اسامہ بیاللہ دن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی آخرت میں لیکن آپ کی طلا کے لرزے ہیں آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں آج وہ فلسطینی نحتے ہو چکے ہیں نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر تین جنگیں لڑ کے بہار چکا ہے نہ شام میں ان سے لڑنے کی شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا جو بھی طاقتور مل تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے یہ ہماری بھول ہے اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ یہاں رکے گا نہیں اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا ایک حکومت ان کو دے دی جائے چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے تو یہ آپ کی بھول ہے قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ چکا تھا ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے گئی تھی یہ بات نہ مصر میں لڑنے کی طاقت تین جنگیں ہار چکا ہے نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت نہ اردن میں لڑنے کی طاقت نہ شام میں لڑنے کی طاقت سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے یہ واقعہ ہوا سعودی عرب نے الحمدللہ یوٹن لے لیا ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا برنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا اردن پیچھے ہٹ گیا بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں وہ ایک سٹیک پیچھے کی طرف آئیں اور اب اتنی جلدی یہ آگے جا نہیں سکتے ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو اگر یہ آگے کی طرف گیا یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے سہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہیں آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں وقت بتائیے یہ گھڑی آگے تھوڑی سی وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا وقت چونکہ بہت ہو گئے ہیں جمعہ کی نماز پھر لیٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور غاسب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے